مہاراست کے ناندیڑ جلے میں جلتان ڈو کنوٹ اور محول تحصیل میں بارڈ سے مچا ہاہاکار تین سالوں سے ناندیڑ جلے میں سوکھا اور اب بارش کا کہر پین گنگا ندی کا پانی اوفان پر چاروں طرف تباہی کا منظر یہ تصویریں ہیں مہاراست کے ناندیڑ جلے کی جہاں اس سمیں مسلہ دھار بارش کے بعد پیدا ہوئی بارڈ کی ستھی سے کہرام مچا ہے چاروں طرف پانی ہی پانی پانی کا ایسا تیج بہاو جو سب کچھ تباہ کرنے پر امادہ ہو چکا ہے کئی گاؤں کا سمپرک بھی ٹوٹ چکا ہے اس ستھی سے نپٹنے کے لیے پرساسن کی طرف سے کئی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ناندیڑ جلے میں پچھلے تین دنوں سے بھاری بارش کے چلتے دو سو سے تین سو پریواروں کو دوسرے ستھانوں پر پہنچایا گیا کئی پریواروں نے اپنے آشیانے کھو دیئے کئی پریواروں کو اپنے سدسیوں کا انتظار ہے جو بار کے چلتے دوسرے ٹھکانوں پر فسے ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کنوٹ تحصیل میں 133 میلی میٹر باریس ریکارڈ کی گئی تو وہیں ماہور تحصیل میں قریب 188 میلی میٹر باریس درج کی گئی اس کے علاوہ ناندیڑ جلے کی سولہ تحصیلوں میں سے کنوٹ، ماہور، ہمایت نگر، مدکھیڑ، آردھاپور اور بھوکر تحصیلیں اولا ورسٹی کی چپیت میں ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں سے ناندیڑ جلے کے کچھ تحصیل سوکھے کی مار جھیل رہے تھے اور اب انہی تحصیلوں میں مسلہ دھار بارش کا کہر جاری ہے کنوٹ شہر کے کچھ لوگوں کو نگر پالکہ کی نئی امارت کاسمو پولیٹن ویدیالے جہا رلوم اردو سکول اور جلہ پریشد سکولوں میں رکھا گیا اس تھانیے لوگوں نے پیڑی پریواروں کی کھان پان کا انتظام کیا تو وہیں جلہ دکاری ارون ڈونگرے نے اولا ورسٹی شیطر کا دورہ کرنے اور پیڑی پریواروں کی سدھ لینے کا آدیش جاری کیا ہے گوھر طلب ہے کہ جلہ دکاری اور ان کی پوری ٹیم گروار کو ماہر تحصیل پہنچے تھے لیکن کنوٹ تحصیل بے کیوں نہیں پہنچ پائے لوگوں میں یہ بھی چرچہ کا وشہ ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں بارش کے بعد اپجے بارڈ کے حالات کی وہ بھیاوہ تصویر جس میں پانی کے تیز بہاؤ میں ایک موٹر بائیک سوار اس قدر بہا جا رہا ہے کہ وہ پانی کی تیز دھار میں بہتی اپنی موٹر بائیک کو چھوڑنے تیار نہیں جبکہ لوگ اس سے کہتے رہے کہ وہ اپنی جان کو زوکھم میں نہ ڈالے اور بائیک کو چھوڑ دے لیکن وہ شخص نہیں مانا جس کے بعد موقع پر موجود گرام واسیوں نے اس کے کسی طرح مدد کی جس کے بعد اس کی جان بچ پائی کتھت موٹر بائیک سوار ویکتی کا نام مادھو نرائن مڈاوی بتایا جا رہا ہے جو ماہور تحصیل کے آسٹا گاو کا نواسی ہے اولاوریسٹی شیطر کی تمام فصلیں پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے جس میں کپاس، سویابین، جوار، اڑد اور مون کا سماویش ہے وہی ویدرب مراتوارا کی سیما پر بسے پین گنگا ندی کا پل پوری طرح سے کھستا حال ہے یدی سمیں رہتے اس پل کا مرمت نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں کسی بڑے حادثے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کنوٹ کے پبلک ورک ڈپارٹمنٹ کے عدھکاری، اس کے ذمہ داری ویدرب کے پبلک ورک ڈپارٹمنٹ کے عدھکاریوں پر لاد رہے ہیں جبکہ ویدرب کے عدھکاری کنوٹ پر یہ معاملہ سلجنے کی بجائے دو سرکاری ویبھاگ میں چل رہے ویواد کے چلتے علج گیا ہے اور پل مانو اپنی بدحالی پر آنسو بہانے کو مجبور ہو ہم نے جب ویدرب کے پبلک ورک ڈپارٹمنٹ کے عدھکاری نائک سے بات کی تو انہوں نے اس بریج کی فوراں مرمت کرانے کا بھروسہ دلایا فلحال بھروسے کی امید کب تک قائم رہتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کنوٹ شہر میں بھارت سنچار نگم کی انٹرنیٹ سیوہ تھپ ہونے کے کارن سرکاری اور تحصیل کے کاموں پر بھی خاصا اثر پڑا ہے تو وہیں بجلی ویبھاگ کے عدھکاریوں کی نشکریتہ کے چلتے کنوٹ اور ماہور تحصیل کے کئی گاؤں میں بجلی آپورتی پوری طرح سے بند ہے کل ملا کر ایک طرف پرکرتی کی مار اور دوسری طرف سرکاری محکمے کی اداسینتہ یہ مانو چکی کے دو پارڈ بن چکے ہیں جس میں پیسنے کو مجبور ہے عام جنتہ راشد فضلانی کے ساتھ سنجا مشرا انٹ 24 نیوز ناندیڑ